اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لو ٹھیک ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے پیاز کے پکوڑے لے کے آئی ہوں جیسا کہ بارشوں کا موسم ہے تو یہ پکوڑے بغیرہ کھائی جاتے ہیں تو چلیں یہ پیاز لیے میں تین بڑے ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا تھا میں ذرا ہاتھوں سے ان کو مسل لوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے الگ لگ ہو جائیں یہ دیکھیں یہاں سے کرنے سے یہ دیکھیں بکوڑے لچھے دار بنیں گے اور کریسپی بھی چلیں جی اب میں اس میں چیزیں ڈالتی ہوں یہ آلو ہے ایک آلو ہے زیادہ پیاز جائے گا وہ میں نے بریک ہے ایسے ہی لمبا لمبا کاٹ لیا لو پسات ہی سبز مرچی ہیں تین سے چار یہ بھی میں نے کاٹ لی تھی بریک بریک اور یہ ہرا دھنیا ہے تو قریبا تین ٹیبل سپون کاٹ کے دو لیا تھا میں نے اچھی طرح سے آپ اس میں سپائز جائیں گے زیرا ہے پیسا ہوا 1 ٹی سپون سکھا دھنیا ہے 1 ٹی سپون لال مرچی ہے 1 ٹی سپون مسالے آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے کام زیادہ کر سکتے ہیں نمک ہے 1 ٹی سپون اور زیرا ہے یہ سابت پیسا بھی ڈالیں گے اور سابت بھی اس کو ہاتھوں سے میں اسے مسل ہوں گی اور یہ انار دانا ہے 1 ٹی بل سپون اس کا بڑا چٹی اسٹ آتا ہے اور اینڈ پہ ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ڈالنا بیکنگ پودر نہیں بیکنگ سوڈا اور بڑے مزے کی بنیں گے اب اس کو میں مکس کروں گی کھلے برتن میں یہ مجھے سوڈا تنگ لگ رہے ہیں تو اس کے لئے بڑا بول لوں گی میں پہلے ڈالوں گی بیسن پہلے پانچ ٹی بل سپون بیسن اس میں جائے گا تین اور یہ چار اور یہ پانچ پہلے پانچ ٹی بل سپون ڈال کے میں اس کو مکس کرتی ہوں ساتھ یہ بیکنگ سوڈا ہے قریباً ہاف ٹی سپون سے کم ہے اس کو بھی اپنے اینڈ پہ ڈالنا ہے تو اس کا پھر ذائقہ اور ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے پہلے باہر ڈالنے تو پھر یہ کرسپی اور سافٹ نہیں بنیں گے پھوڑے اور اب میں ڈالوں گی پانی تھوڑا سا مکس کروں گی اب یہ دیکھیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں پہلے یہ پانی کے بغیار ہی مکس کر رہی ہوں میں پھر میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تھوڑا سا ڈالوں گی پہلے دو تین ٹی بل سپون اگر بیسن اور جائے اب بڑے برتن میں آپ اس کو مکس کریں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا وہ مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا اس لیوہ نے بڑے میں ڈال دیا تو اب میں بیسن اور ڈالوں گی پانچ ٹیبل سپون آگے گیا اب ایک ٹیبل سپون اور ڈالوں گی چلیں گے اب میں اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا اپنے نمک آب اپنے ٹیس کے ساپ سے چک سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے آئل گرم کرنا رہ دیا ہوگا ہے اب میں تھوڑی سی الڈی ڈالوں گی تقریباً ایک چھوٹکی کے برابر سمجھ لیں کیونکہ اس سے یہ ذرا ذائقہ اور کلر اچھا ہوتا ہے چلیں جی آئل بھی مارا گرم ہو گیا ہوگا آپ ڈالتے ہیں ہاتھوں سے ڈالیں گے ہاتھوں سے پکوڑیں نرم اور کرسپی بنتے ہیں سارے ہاتھ سار میں مکس کر کے ڈالتے جاتی ہیں اگر آپ ڈالیں گرم ہو گیا تھا اور یہ بڑے مزے کی لگتے ہیں جب بارش ہو ہو تو بارشوں کے موسم میں آپ نے ایسے چھوٹے چھوٹے سے بنانے ہیں بڑے بڑے نہیں چائے کے ساتھ ویسے آپ انجوائے کا سکتے ہیں بنانا کے جب آئل آپ کا فل گرم ہو جائے تو آپ نے میڈیم لو فلیم کر دیں تاکہ پکوڑیں اندر سے کچھے نہ رہیں یہ دیکھیں اب یہ میں اس کی سائٹ چین کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں براؤن ہو گئے ہیں لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ فیملی فرم میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو آج کیا کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں چیلنجیاں اب یہ دیکھیں میں سائٹ ایسے چین کر رہی ہوں جب جب یہ براؤن ہو رہے ہیں اور گولڈن سا کلر ہم نے ان کو کرنا ہے تین سے چار منٹ میں یہ دونوں طرح سے گک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب میں ان کو نکالنے لگیں یہ دیکھیں جب جب آپ پکوڑیں ڈھانیں تو مکچر کو ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں تو پکوڑیں ڈھانیں بڑے سوفٹ اور کسکی بنیں نمک اس میں ٹیسٹ کر لیا تھا نمک صحیح ہے یاسی سارے ڈال دوں گی میں یہ دیکھیں پھر میں سائٹ چین کر رہی ہوں گولڈن براؤن کلر آ گیا اس میں دوبارہ سے میں نے ڈال لے تھے جو اب ان کو سائٹ چین کر رہی ہیں تھوڑے سے یہ نہیں ابھی ہوئے تو یہ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی جلدی سے بان جاتی ہیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ جلدی سے اب بنائیں چاہے کے ساتھ جوئے کریں بنا کے گار والوں کو بنا کے دیں یہ دیکھیں چلیں اب یہ دو سے تین منٹ ہوئے اب دو سے تین منٹ ہوں سائٹ پہ جب تک اس کا کلر گولڈن سے براؤن نہ ہو جائے جب یہ بھی ہو گئے تو اب یہ بھی نکالنے لگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کرسپی اور سوفٹ ہمارے کوڑے تیار ہیں اور ہم میں اور ڈالتی ہوں اور وہ بھی کوک کر کے تو پھر میں آپ کو سارے دکھاتی ہوں خاند یہ دیکھیں یہ الحمدللہ سے پکوڑے تیار ہمارے کرسپی پیاس کے پکوڑے آپ ضرور بنانا اور کمرس کر کے بتانا آپ کو کیسے لگی رسپی آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اپنا خیار رکھنا آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی